ہیلو فرنس آج پھر آپ کو لے کے میں آئی ہوں ایف ٹین آپ بھی سوچیں گے یہ ہر روز ایف ٹین جو ہے نا یہ چکہ لگاتی رہتی ہے بھئی بات دراصل یہ ہے کہ میری جو نیسز ہیں وہ ہیں ڈیویس ڈیزائنرز اور اس کے سلسلے میں ان کو جو ہے آنا پڑتے ہیں ہاں کپڑا دیکھنے کے لیے اور جب وہ آ رہی ہوتی ہیں تو میں بھی چل پڑتی ہوں بلکہ وہ مجھے کے سیٹ کے لیے آتی ہیں کہ آپ بھی آئیں آپ بھی دیکھیں گھر میں کیا کریں گی تو میں بھی خ کوچھ کوچھ ہی آ جاتی ہوں جو اتنا عرصہ کینیڈا میں اکیلی رہی ہوں اور اتنا عرصہ کام کر کر کے جو ہے نا میرا حلوہ بن گیا وہاں پہ تو اب بھئی ٹائم ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس کروں تھوڑا سا انجوائی کروں پاکستانی وائبز پاکستان کی خواتین کے جو ششکیں ہیں تھوڑا سا تو بنتا ہے نا میرا بھی پچیس سال میں گزار کے آئی ہوں وہاں اور پچیس سال میں نے کام کیا اور گھر کا بھی اور بچوں کا بھی تو اب جو ہے نا ان کے ساتھ پھرتی ہ ہوں یہ بچیاں بھی لے کے پھرتی ہیں اور خوبصورت خوبصورت چیزیں دیکھتے تو بڑا ہی مجھے جو ہے نا ترو تازگی محسوس ہوتی اور یہ لگتا ہے کہ یار واقعی دیسی خواتین کی جو زندگی ہے نا ویسی زندگی نہیں بھائی تو اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہاں فینسی کپڑا تھا سارا خیبر بڑا کے نام سے دکان ہے ایف ٹین میں مرکز میں اور یہاں سارا شادیوں کا اور فینسی کپڑا تھا عیدوں کے لیے اور پارٹیز کے لیے ٹھیک ہے گرم ہیں آج کل لیکن اب کسی شادی آپ کے نزدیکی کسی رجزدار کی شادی ہے تو اس میں آپ لون کا جوڑا تو نہیں پہن سکتے نا تو اس کے لیے پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ڈیزائنر سے آپ نے نہیں خریدہ ہوا اور آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بڑا شدید خوبصورت کپڑا تھا بھائی اور اس کو آپ مکس این میچ کر کے تھوڑا سا اپنے تھوڑا سا اپنے سکلز یوز کر کے تھوڑا سا ٹیلر کو بتا کے ساتھ میں لیسیز اتنی آج کل خوبصورت آئ تو you can produce a beautiful جوڑا اب ان کے ساتھ رہ رہے کے نا تھوڑا سا مجھے یہ سمجھ آتی جا رہی ہے تو یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا کپڑا آپ کی نیٹ تھی نیٹ کی اوپر ہلکا ہلکا نا سا موتی لگا ہوا تھا اور تھوڑا سا ستارہ بھی تھا تو یہ دونوں جو جو جوڑے ہیں یہ تو بیبیز کے لیے بن رہے ہیں ایک پانچ سال کی بچی کا ہے اور ایک سال کی بچی کا ہے ایت کا ان کے کپڑے بن رہے ہیں ایک کے لیے بلو پسند کیا ایک کے لیے پنک یہ جب بن کے آ جائیں گے نا یہ تب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں کوشش کروں گی ان بچوں کی تصویریں لگاؤں جو یہ پہنیں گی وہ ہیں بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری بچیاں تو یہاں پہ سارا یہ ہم دیکھ رہے تھے فینسی کپڑا یہاں پہ ایک وائٹ کٹ ورک کا مجھے بہت ہی خوبصورت لگا لیکن میں میرا اتنا مون نہیں ابھی کوئی جوڑا بنانے کا اس طرح کا کیونکہ میں نے آلریڈی بہت زیادہ خرید لے ہیں کپڑے لیکن وہ اتنا بہت ہی خوبصورت ت لگ رہا تھا جیسے پورا کٹ ورک ہوا ہے کپڑے پہ نا اور میری انیس نے مجھے یہی کہا کہ اگر آپ پورا نہیں بنانا چاہتے شرٹ تو آپ اس کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پھول کٹ کے یا اس کی پوری پوری سٹرپس کٹ کے آپ کو اس کو ڈائی کر آ سکتے ہیں اور جس طرح کے کپڑے پہ آپ چاہیں جس طرح کے سوٹ پہ آپ بازوں پہ لگوا لیں آپ دامن پہ لگوا لیں اس کو اپلک کرا لیں تو آپ کا بہت اچھا لگے گا سوٹ دوسری بات یہ لیسز بہت زیاد سکتے ہیں پھر یہ میں چکن کاری دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا یہ انڈین چکن کاری ہے کے سوٹ ہیں اور یہ بھی کافی خوبصورت تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈائی بھی ہو جاتے ہیں آر کلر میں تو کچھ پرنٹس من کے بڑے اچھے لگے تو یہ بھی میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا یہ اچھے کہیں کوئی فنکچن وغیرہ قریب ہے تو اس طرح کا انسان بندہ نا لمبی شرٹ کے ساتھ پینٹس اور ساتھ میں اس طرح کا مجھے زیادہ فینسی کپڑے اچھے نہیں لگتے میں تھوڑا پلین پسند کرتی ہوں پہننا کیونکہ اتنے سال باہر رہنے کے بعد آپ کو عادت کم ہو جاتی ہے فینسی کپڑے پہننے کی کہ تو میں پاکستان آئی ہوں تو آہستہ آہستہ مجھے یہ نا شوق پیدا ہوتا جا رہا ہے کپڑے کی دکان پہ آنا لینا ورنہ وہاں تو ہم جا کے اور جا کے پینٹس خریدیں شرٹس خریدیں سکرٹس خریدیں پہن لیا ختم کسہ تو یہاں آکے پھر وہ جو ہے نا وہ اندر کا جو ہے وہ جمالیاتی حسن اور آپ کا جو اسٹیٹکس ہے نا وہ بیدار ہو رہی ہے پھر دیکھ دیکھیں کیونکہ اپنے کمیونٹی میں گھومنا پھرنا پھر شادیاں پھر فنکشنز یہ وہ تو آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ اچھا پھر یہ دیکھیں یہ سارے نیٹس تھے سارے سیکونس ہوئے تھے ڈیفرنٹ کالرز میں بلاکس میں اچھا یہ کپڑا جو سائٹ میں دیکھ رہا ہے نا یہ ایک نئی چیز تھی یہ نئی چیز تھی یہ شیڈڈ کپڑا تھا اور سل تھی یہ لیکن مجھے بڑی ڈیفرنٹ ہی لگی آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آرگینزا کے کیونکہ آرگینزا تو تھوڑا کھڑا کھڑا ہوتا ہے یہ کھڑا کھڑا نہیں تھا مطلب جیسے یہ کھڑا ہوا نہیں تھا یہ بہت سوفٹ تھا تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں آرگینزا کے آلٹرنیٹیف کے طور پر اور دیکھیں اس کے کتنے سارے کلرز ہیں اور بہت نرم کپڑا تھا یہ اور یہ جو تھا نا یہ فور تھاوزن کا اس طرح کا سکوپ تھا لیکن اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا بار آرگیننگ کریں تو یہ آپ کو کم بھی کر دیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب شیڈڈ تھا یہ کپڑا شیڈڈ اس کے اندر تھی چمک تھوڑا سا نا اور ساتھ میں یہ سب کرش سلک پڑی ہیں کرش سلکیں لوگ زیادہ تر پینٹس بنا کے پہننا پسند کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ گلرز میں آپ دیکھیں کرش سلک ان کے پاس پڑی بھی ہے اوپر جو کرش سلک ہے اس میں ہلکا سا ستارہ تھا تو مکس اینڈ میچ کر کے لوگ جو ہے پھر جو افورڈ نہیں کر سکتے یہ جو افورڈ کر بھی سکتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ سپینڈ کریں لاکھوں روپے ڈیزائنر کے تو بہت آسانی سے وہ اپنے کم پیسوں میں جو ہے ایک ڈیسنٹ جوڑا بنوا سکتے ہیں یہاں پہ نا اتنا کپڑا ہے تو اگر آپ کا خود آپ کے ستیٹکس یا اتنا زیادہ آپ کا دماغ نہیں چلتا جیسے مجھے اتنے زیادہ جو ہے میں سوچ کے مجھے وہ نہیں کر سکتی میں انویزن نہیں کر سکتی تو میری تو ہلپ کرنے کے لیے یہ ہے میری نیس اسے وہ بنا دیتی ہیں لیکن اگر آپ کو پرابلم ہے اس طرح کی کہ نہیں انویزن کر سکتے تو اس کے لیے انسٹرگرام پہ اور پرنٹریسٹ پہ اور اس پہ اتنا کچھ موجود ہے کہ میں کیا بتاؤں اب یہ والا کپڑا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے بہت بہت اچھا لگا نا یہ کارٹ کے آپ اپنے کپڑوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا اس نے تو لے لیا کیونکہ وہ تو پھر یوز کرتے رہتے ہیں نا ان کے تو کلائنٹس اتنے ساری اور پھر بن آنا بھی وہ اپنے کلائنٹ کئی کام کرنے کے لیے آئی نہیں تھی تو لیکن مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا یار یہ تو اچھا سمارٹ سا لگ رہا ہے مجھے لیکن پھر پیس ہو جائی پھر ترزی کے پاس اس کو بھیجوں پھر وہ آئے پھر میں نے کہا بھی چھوڑو جو ہیں وہی پہنو تو اب اور یہ دیکھیں آپ یہ سب بنارسیز ہیں سلکس ہیں پیپر سلکس ہیں تین تھری پیس سوٹ ہیں اچھا یہ بھی بڑا سمارٹی کلر بڑا یہ خوبصورت ہے یہ دیکھنے میں اور ب خوبصورت ہے یہ میجنڈا اور پنک کا جو تھا نا یہ مکس تھا مکسچر تھا بڑا ہی خوبصورت تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا نا یہ بھی وہ اب یہ جب وہ بنا کے میرے کلائنٹس کے لیے یہ بنائے گی تو پھر میں آپ کو جو ہے نا دکھاؤں گی تاکہ آپ کو بھی آہ تھوڑا سا آئیڈیاز مل سکیں کی کیا آپ کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں آپ آکھر یہاں سے لے سکتے ہیں کئی سے بھی جہاں آپ رہتے ہیں جس شہر میں آہ سے آپ اسی طرح جالی اٹھا سکتے ہیں نیٹ اٹھا سکتے ہیں کٹ ورگ والا اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی کپڑوں میں تو یہ دیکھیں کتنی انٹریگیٹ جو ہے نا یہ اس پہ کام ہوا ہے اور یہ تین ہزار کی شرٹ تھی تین ہزار کی شرٹ دیا تو تین ہزار کی آپ یہ شرٹ لے لیں اور اس کے کارٹ کارٹ کے اگر آپ یوز کریں آپ یقین کریں کہ بڑی لیس اگر آپ لینے کے لیے جائیں نا لیس کی دکان پہ تو بارہ سو سو تو کم نہیں ہے اچھا پھر یہ ہم دوسری دکان میں آگئے یہاں پہ پلین کپڑا تھا لون کا گرمیوں کا کپڑا بہت تھا ہر کلر میں پلین کپڑا ہر ورائٹی میں پلین کپڑا پڑا ہوا تھا اور یہ سب لون ہے اور کوئی ملائی لون تھی کوئی اربک لون تھی کوئی مصری لون تھی مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نام جو میں نے کبھی سنے بھی نہیں ہوئے نا تو وہ ان کے پاس تھے تو آپ چاہے تو لیسز لگوا لیں آپ چاہے تو امبرویڈری کرا لیں آپ چاہے تو کپڑوں میں ہی آپ جیسے اس کو تھوڑا سا آپ ڈیزائ جو خوبصورت تھا ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گی کہ میری نیس نے پلین کپڑے کو کتنی خوبصورت طریقے سے سلوائے اور اتنا وہ اچھا لگ رہا تھا میں آپ کو تھوڑی دیر میں جو ہے نا میں آپ کو یہ اس ویڈیو میں تو نہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گی کہ کس طرح سے پلین کپڑے کو بھی آپ بہت خوبصورت طریقے سے سلوائے سکتے ہیں اچھا یہ جو تھا نا یہ تھوڑا موٹا کپڑا تھا یہ آپ ویسٹرن شرٹس جو لوگ آج کل بہت پہن رہے ہیں جیسے فرنٹ اوپن بٹنڈ اپ شرٹس ہوتی ہیں اس کے لیے کپڑا بہت اچھا تھا اس میں ڈیفرنٹ کلرز تھے اس دکان میں کپڑا بہت تھا لیکن یہ کہ اتنا زیادہ اوپر نیچے ہو کے پڑا ہوا تھا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا دیکھیں نا بلکہ مطلب امبار ہی امبار پڑے ہوئے تھے زیادہ تر یہاں مجھے نظر آیا شلواروں کے لیے سلکھ سچا ہے مجھے بھی میری نیس نے بتایا کہ ان کے پاس پیور کپڑا ہے تو جو لوگ پیور کے شوقین ہیں تو وہ یہاں سے جو ہے نا مطلب پیور سلک پیور کتان پیور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے نام ہے تو سب پیور جورجز ٹائپ کے ہر قسم کے ان کے پاس پیور لون ابھی یہ تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ تھی اتنی سوفٹ تھی اور تھی تو سلک لیکن بلکل لون کی طرح سے محسوس ہو رہی تھی اور یہ بہت ہی اچھا کپڑا تھا میری نیس یہی کہہ دی کہ ایک تو اس میں سلوٹ نہیں آئے گی اور دوسرا یہ پہن کے بہت اچھا لگے گا پرنٹس بھی بہت خوبصورت تھے اس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شلواروں کے لیے ان کے پاس بہت عالی کپڑا تھا وائٹ شلواریں تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پہنی جا رہی ہیں گرمیوں کے وجہ سے تو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ نا جیسے آج کل سپریٹس کا فیشن آیا ہے کہ اوپر نیچے آپ کا سوٹ جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا پھولوں کا ہو یا جو بھی ہو تو اس کے لیے بڑے سمارٹ پرنٹس تھے اور سلکس تھے نا آپ جیسے آج کل زیادہ تر جو مجھے لگ رہا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں وہ بٹیکس پہ بھی جو کپڑا ہے وہ جو ڈریسنگ ہے وغیرہ توڑی سی ویسٹرن سٹائل کیا رہی ہے تو اس میں بھی یہ بڑا اچھا لگے گا پھر یہ مجھے اچھا لگا یہ بلیک این وائٹ بٹ کی بہت دیکھ بہت دیکھ بلو تھا اور ساتھ میں بیش تھا تو یہ اچھا لگ رہا تھا مجھے میں نے وہاں سے ایک لیا تھا سیفائر سے نا شورٹ شرٹ تھی تو مجھے اچھی لگی تھی وہ اور اچھے پہن کے بھی اچھی لگی تو میں یہی سوچ رہی تھی یہ لے کے بلکہ چھوٹا والا جو تھا یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا اس کو نا سلوہ لوں اپنے لیے ساتھ میں یا بلیک پینٹس کے ساتھ بھی پہن سکتی ہوں بیش پینٹس کے ساتھ بھی پہن سکتی ہوں لیکن پھر وہی سوچ گے کہ پھر یار پھر ویٹ کرو پھر کب سے لے گا اب عید آ رہی ہے پھر ای درزی وغیرہ دے نہ دے تو اس سوچ میں جو ہے نا بیٹھی میں کہہ رہی تھی کہ لوں نہ لوں لیکن میں سوچ رہی ہوں یہ بلیک والا جا کے نا خرید لوں کیونکہ ابھی کافی آگے فنکشنز آ رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ ضرورت پڑے گی تو یہ دو سوٹ تو میری نیس نے لے لیے اور باقی یہ میں کپڑا دیکھ رہی تھی یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے امبوسٹ امبوسٹ کافی خوبصورت کپڑا ان کے پاس تھے یہ دیکھیں اور ہر کلر میں آپ اس کو ڈائے کر آ سکتے ہیں پھر یہ جوجٹس تھے پھر یہ ریڈ ڈوٹڈ مجھے بہت اچھا لگا تو اچھا ان کے پاس خوبصورت یہ گریم جو بہت اچھا لگا ہے اس میں ہلکا سا گولڈن ٹچ پی تھا اور آ کے یہاں دیکھیں آپ تو آپ کو ورائیٹی ملے گی بہت ساری اور نسبت اور پرائیسز جو ہیں یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ سستی ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ لے کے اور خود سلوائیں تو دیفینٹی ڈیزائنر سے آپ کو بہت بہت کم پرائیسز میں آپ کو پڑے گیا تھوڑا سا آپ ان سے انسپریشن لے لیں تو رزالیسز بغیر ہے لگوا گئے تو آپ کو جو ہے نا دس ہزار کے بجٹ میں چھ سات ہزار کے بجٹ میں اچھا سا سونٹ بنا سکتے ہیں اپنے لئے اور جن لوگ کو خود سٹیچنگ آتی ہے ان کا تو پھر کیا ہی کہنا ہے ان کے تو پھر وہ ٹیلر کے بیسے بھی بچ جائیں گے تو مکس ان میچ کریں اپنا تھوڑا دماغ گیوز کریں اور یہاں پہ ورائیٹی اتنی زیادہ ہے کپڑے کی کہ آپ کبھی بھوڑ نہیں ہوں گے تکیو اور بی